ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یا جج صاحبوں کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات عورتیں سن رہی ہیں تو وہ برا نہیں مانیں آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واویلہ کرتے ہیں یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا آخری تک پہلے سننے کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو تیڑی پسنی سے پیدا کی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں تیڑی پسنی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی دوننے کو نکلتے ہو ملے گی نہیں عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے ملہ کی تو نہیں مانیں گے بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا ہے اللہ نے پسلی سے اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں تیڑی ہوتی ہے لیکن پسلی تیڑی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے بہت خاص یہ ہے پسلی تیڑی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں تیڑی پسلی سے بنی ہے اس کو سیدھا کرنے مت جانا بھئی جس کو اللہ نے تیڑا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ کہ تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی البتہ وہ ٹوٹ جائے پسلی کی ہٹی سیدھی نہیں ہو سکتی ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے اگر تیڑی ہوتی ہے انسان کی پسلی تو سکت ہو کر تیڑی ہوتی ہے تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سکت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے یہ بات ہے تو حضور نے فرما اس کو سیدھا کرنے مت جانا وہاں پکتاتی کرنے کی اجازت نہیں ہے حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں تو سیدھا نہیں کرنا جیسی تیڑی ہے ویسے ہی تیڑی سے نبا کرنا ہے پیار پیار سے محبت محبت سے اگر وہ مو چلائے آپ نے ہز دینا ہے آپ نے نکل جانا ہے مسکران دینا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھار دے اور وہ کسی کو پچھار نہ سکے جو سب کو پچھار دے اور اس کو کوئی پچھار نہ سکے سرکار نے فرمایا نہیں جو سب کو پچھار دے اور اس کو کوئی پچھار نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے بلکہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہدور اور پہلوان ہے اب پتہ چلا بہدور لوگ کون ہیں جو غصہ پی جاتے جو غصے میں تھر تھر کانپیں آنکھیں نکالیں ماتھو کریں اور ضرابہ یدربوں کی گردان پڑھنے لگے وہ لوگ بہدور نہیں ہیں بلکہ افو درگزر سے جو کام لے وہ لوگ بہدور اور پہلوان ہیں ایسے ہی ہوا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ